ہدا کا واسطہ ہے میرے چینل کو مونٹائز کروا دو میں اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلوانا چاہتی ہوں اپنے ہسمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اس طرح کے میسیڈیز دوستو مجھے ویٹس ایپ پہ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ جب آپ کا چینل مونٹائز ہوگا تو یوٹیوب آپ پہ ڈالروں کی برسات کر دے گا تو یہ جناب آپ گلت سوچ رہے ہیں جی دوستو ایک پیسہ بھی یوٹیوب آپ کو نہیں دے گا اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو اور نمبر ٹو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یوٹیوب پہ کام کرنے کا کوئی بینفٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پس اپنے ٹائم کو وقت کا زیاہ ہے صرف یوٹیوب پہ تو یہ بھی جناب آپ گلت سوچ رہے ہیں یہ سکرین پہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں اسے ایک ویڈیو سے تین لاکھ چورانوے ہزار پہ یوٹیوب نے مجھے دیئے میں چاہتا تو دوستو آپ کو کچھ اور ویڈیوز بھی دکھا سکتا تھا لیکن مجھے شوخیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے نا جسٹ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جناب جو ارننگ مجھے ملی ہے ایک ویڈیو سے یہ ارننگ آپ بھی لے سکتے ہیں جب تک آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ تین لاکھ چورانوے ہزار روپے مجھے کتنے ویوز پہ ملے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا کے جاؤں گا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ سارا کچھ پوسیبل ہے یوٹیوب آپ کو پیسے دیتا ہے ڈالر کی برسات کرتا ہے لیکن یہ کب آپ کو پیسے ملیں گے جب تک آپ کو دوستو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ یوٹیوب آپ کو چینل مونٹیزیشن کے بعد کتنے پیسے دیتا ہے کتنے ویوز پہ آپ کو کتنے ڈالر ملتے ہیں ایک ہزار ویوز پہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے پچاس ہزار ویوز پہ یا ایک لاکھ ویوز پہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے ہر ماہ کی کس ڈیٹ کو آپ کے بینک اکاؤن میں پیسے آتے ہیں جب تک آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا تو جناب آپ اپنے گھر والوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے لہذا آپ نے ساری چیزیں سیکھنی ہیں سیکھ لیں گے آپ بھی ایک ایک ویڈیو سے لاکھوں روپے کمائیں گے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں گے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلوائیں گے ہس بینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جناب آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سارا پروسیس آفٹر مونیٹیزیشن کا سیکھنا ہے دوستو جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹار لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں شینل پر کرنے ہیں شینل کو سبسکر کرنے ہیں بیل نوٹیفکر لازمی کے لئے کرنا ہے تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصول ہوتی رہے موگ کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر دوستو موبائل فون کی سکرین پر مات چکے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہاں پہ آپ کو کوئی ڈالر سائن شو نہیں ہو رہا لیکن جب آپ کا شینل مونیٹیز ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک ڈالر سائن جناب یوٹیوب کے طرح سے آٹومیٹکلی شو ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کا بھی سکرین شوٹ دکھا دیتا ہوں یہ جناب آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے جب آپ کے چار ہزار گھنٹے واج ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جناب آپ مونیٹیزیشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں مونیٹیزیشن کے لئے اپلائی کریں گے تو یہاں تو آپ کا چینل مونیٹیز ہوگا یہاں تو پھر ریجیکٹ ہو جائے گا ریجیکشن کی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن آج کا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہاں پہ جب آپ کا چینل مونیٹیز ہوتا ہے تو آپ کو ڈالر سائن یوٹیوب کی طرف سے شو ہو جاتا ہے اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ جب آپ کا چینل مونیٹیز ہوتا ہے تو یوٹیوب آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر ٹرانسفر کرنے لگ جاتا ہے تو یہ جناب یہ آپ کی خوش فہمی ہے ایسا نہیں ہے آپ کو سارا کچھ گائیڈ کرنا ہو کہ کسی حساب سے یوٹیوب آپ کو پیسے دیتا ہے کب دیتا ہے جب آپ کا چینل مونیٹیز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو سائن ہے ڈالر کا وہ زیرو شو ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا مونیٹیزیشن کے فوراں بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ نہیں ہوتی لکھنا ہے لکھ لیں اپنی دیواروں پہ لکھ لیں ٹھیک ہے بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مونیٹیزیشن کے فوراں بعد آپ کو پیسے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں مونیٹیزیشن کے بعد جناب آپ کو زیرو ڈالر مل جاتا ہے لیکن آپ اس سے قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سے آپ اپنی ویڈیو سے ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں مونٹیزیشن کے بعد جب آپ کی ویڈیوز پہ ویوز آتے ہیں ویوز سے آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ چلتے ہیں جتنے زیادہ آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ چلیں گے جتنے زیادہ ویوز آئیں گے اس حساب سے یہاں پہ آپ کو جو ڈالر سائن ہے زیرو سے یہاں پہ آئے گا پانچ ڈالر ہوگے یہاں پہ جناب دس ہوگے یہاں پہ بیس پچاس اس طرح سے آپ کی یہ ڈالر سائن ہے daily basis پہ increase ہوتے جائیں گے بڑے یوٹیوبر ایسے ہیں یہاں پہ چینل monetization کے بعد complain کرتے ہیں کہ ہماری earning نہیں آ رہی ہمارے dollar increase نہیں ہو رہے تو دوستو جب آپ کے views نہیں آئیں گے تو یہ جو dollar sign ہے آپ کا zero کا zero ہی رہے گا یہ depend کرتا ہے آپ کے views پہ اب کتنے views پہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں کس rate کو ملیں گے سارا کچھ آپ کو بتا کے جاتا ہوں پہلا process میں نے آپ کو بتا دیا کہ monetization کا پہلا process ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو dollar sign zero مل جاتا ہے یہاں پہ فرض کریں کہ daily basis پہ آپ کی سبھی ویڈیوز پہ views آنا start ہو گئے بعض ویڈیوز پہ آپ کے ایک ہزار views آئے ہیں بعض پہ آگئے ہیں پانچ ہزار بعض پہ دس ہزار ایسا نہیں ہے کہ جس ویڈیو پہ ایک ہزار سے کام views ہیں اس پہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے جس ویڈیو پہ تین سو views ہوں گے یا دو سو views ہوں گے اس پہ بھی جناب آپ کو dollar ملیں گے لیکن اس کا criteria یہ ہے کہ یوٹیوب کیا کرتے ہیں آپ کے چینل پہ چوبیس گھنٹوں میں جتنے بھی views آتے ہیں پورے چینل پہ جتنے بھی views آئیں گے ان کو calculate کرے گا calculate کر کے آپ کی جو earning ہے یہاں پہ اگلے دن show کروا دے گا جن کے چینل monetize ہیں وہ daily سب سے پہلے اٹھ کے یہاں پہ اپنے dollar کو ہی check کرتے ہیں اچھا جناب اب یوٹیوب کیا کرتا ہے daily basis پہ آپ کو یہاں پہ earning show کرواے گا لیکن جو آپ کا adsense account ہے وہاں پہ آپ کو dollar transfer ہوتے ہیں ہر ماہ کی تقریباً 9.5 سے لے کے 12.5 تک آپ کے adsense account میں یہاں سے dollar transfer ہو جاتے ہیں کم سے کم آپ کے 100$ آپ کے adsense account میں یہاں سے جانے چاہیے اگر 99$ بھی یہاں سے transfer ہوئے adsense account میں تو آپ کی earning youtube release نہیں کرے گا google کی طرف سے آپ کی earning release نہیں ہوگی مثال کے طور پہ آپ نے 100$ کر لی یہاں سے transfer ہوئے آپ کے adsense account میں وہاں سے آپ کے bank account میں جناب کب transfer ہوتے ہیں ہر ماہ کی 21 سے لے کے 26 یا 27.5 تک maximum 29.5 تک آپ کے bank account میں جناب آپ کی amount کو credit کر دیا جاتا ہے bank account جناب کون سا ہونا چاہیے کسی بھی جناب branch کا bank account کر لیں لیکن جو most recommended ہیں وہ یہ ہی ہے کہ جناب آپ میزان bank کر لیں یا پھر MCB کر لیں UBL بھی کر سکتے ہیں یہ different bank account ہے کسی بھی commercial bank میں آپ نے just adsense account میں اپنا account attach کرنا ہوتا ہے اور آپ کو جو earning ہے اس میں transfer کر دی جاتی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کس طرح سے آپ کے پیسے آتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ monetization کے بعد آپ نے کم سے کم جو criteria ہے 10$ complete کرنے ہیں جب تک آپ کے 10$ complete نہیں ہوں گے تو آپ کو YouTube کی طرف سے یا Google کی طرف سے pin نہیں آئے گی جب pin نہیں آئے گی تو آپ کی payment کبھی بھی release نہیں کی جائے گی تو لہٰذا دو چیزیں important ہیں ایک یہ ہے کہ جناب آپ نے اپنی identity کو verify کروانا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے address کو verify کروانا ہے address کو verify کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے pin کے لیے apply کرنا ہوتا ہے جب آپ pin کے لیے apply کرتے ہیں جب آپ کے 10$ ہوتے تو pin کے لیے آپ apply کرتے ہیں تو تقریباً 2 سے 4 ہفتوں میں آپ نے جو address دیا ہوتا ہے adsense account میں وہ آپ کے address پہ جناب pin بجوادی جاتی ہے 6 digit ہوتے ہیں جس آپ نے enter کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو جو address ہے وہ verify ہو جاتا ہے ٹھیک ہے google کی طرف سے یہ important condition ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی identity کو verify کرنا ہوتا ہے آپ نے ID card کے through front اور back side کی pick آپ نے بجوانی ہوتی ہے وہ آپ کی identity کو verify کرتے ہیں دو main important چیزیں ہیں ان کے بغیر آپ کی earning release نہیں ہوتی تیسے نمبر پہ آپ نے اپنے bank account کو attach کرنا ہوتا ہے attach نہیں کریں گے پھر بھی earning نہیں آئے گی اور چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو text form ہے وہ must fill کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو starting میں بتایا کہ ایک ویڈیو سے مجھے یوٹیوب نے 3,94,000 روپے دی ہے ایک ویڈیو سے میں نے اتنے پیسے کمائے کتنے ویوز پہ مجھے اتنے پیسے ملے ایک ہزار ویوز پہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے 50,000 روپے یا ایک لاکھ ویوز پہ کتنے میں سے ملیں گے آپ کو سارا کچھ آپ گائیڈ کرنے لگوں یہاں پہ ٹائم کر لیتے ہیں 3,94,000 divided by 278 پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے ڈالر مجھے ملے ٹھیک ہے 1400 ڈالر جناب میں نے اس ایک ویڈیو سے کمائے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کتنے ویوز پہ مجھے ایک ڈالر ملا یہاں پہ میں آپ کو پہلے ویوز دکھا دیتا ہوں 16 لاکھ ویوز پہ مجھے 3,94,000 روپے ملے اب جناب کلکریٹر ہم آتے ہیں یہاں پہ 16 لاکھ divided by 1400 یعنی کہ 16 لاکھ ہم ڈوائیڈ کر لیتے ہیں جتنے ویوز آئے ہیں اس پہ جتنے ڈالر ملے ہیں اس کو ڈوائیڈ کر دی ہم نے تو ہمارے پاس ویوز آگے ایوریج ویوز یعنی کہ 1142 ویوز پہ کموں بیش 1100 ویوز پہ ہمیں ایک ڈالر ملا اگر آپ کے یوٹیوب پہ ایک ہزار ویوز آتے ہیں یا 1100 ویوز آتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب ایک ڈالر دے دیتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کٹیگری پہ کہ آپ کی کٹیگری کونسی ہے اگر آپ ویلوگنگ چینل ہے یا ٹیک چینل ہے یا کسی بھی کٹیگری سے آپ کا تلق ہے تو یہ جو کب ہوتی ہے سب سے پہلی بات اگر آپ کی ویڈیو لانگ ہے یعنی کہ آٹھ منٹ سے زیادہ ہے تو آپ کی ویڈیو پہ زیادہ ایڈ چلیں گے اگر آپ کی ویڈیو دو منٹ کی ہے تین منٹ پہ تو آپ کی ویڈیوز پہ کتنے ایڈ چل سکتے ہیں آپ کی جو ارنگر تھوڑی ہوگی تو پہلا فیکٹر یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کی لینٹھ دوسرے نمبر پہ آپ نے کون کون سے کی ویڈیوز کیے ہیں اپنے ٹائٹل میں ڈسکریپشن میں یا ٹیگز میں اگر آپ نے ہائی بیڈنگ والے کی ویڈیوز کیے ہیں تو آپ کو جو سی پی ایم ہے وہ زیادہ ملتا ہے یعنی کہ آپ کو کم ویوز پہ زیادہ ایرنگ آپ کو ملتی ہے یہ دوسرا فیکٹر ہے تیسے نمبر پہ جناب آپ کا جو جیوگرافک ریجن ہے جہاں سے آپ کو ویوز آ رہے ہیں وہ جناب بڑا میٹر کرتا ہے اگر آپ کو فورن کنٹری سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو آپ کو کم ویوز پہ آپ کی زیادہ ایرنگ ملے گی اگر آپ کو پاکستان سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو پھر جناب آپ کا جو سی پی ایم ہے وہ کم ہوگا ایڈورٹائزر جناب پاکستان میں تھوڑے سے گریب ہے مارے ایڈورٹائزر ہے لیکن جو فورن ایڈورٹائزر ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتے اور آپ کو زیادہ سی پی ایم ملتا ہے تو یہ جناب مین تین چیزیں ہیں اس پہ آپ کی جو ایرنگ ایپ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے آفٹر مونٹیزیشن کا جو پروسیس ہے سارا سیکھ لیا ہوگا امید ہے کہ آپ بھی اب یوٹیوب پہ موٹیویشن کے ساتھ کام کریں گے یوٹیوب پہ کامیاب ہو کے اپنی ہی کیٹیگری کے ٹاپ یوٹیوبر میں اپنا نام بنائیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل ٹکر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوڈش بیو لائد بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بار وقت محصول ہوتی رہیں